اور آمیروں کی ترامیم کو ختم کرنا نون لیگ کا نصیب ہے یہ کہا گیا ہے تلاو چودری کے جانب سے کہا کہ ظلفکار علی بھٹو کی ترمیم انہی کی جماعت نے نکالنے کی کوشش کی جو کام ملک میں پہلے نہیں ہوئے وہ کام نون لیگ اور نواز شریف کرتے ہیں معاشی دھماکہ کرنا ہو یا سی پیک جیسے پروجیکٹ یہ بھی نون لیگ کا تحفہ ہیں ہمیں وہ سیاست ہی نہیں کرنی جس میں نون نہ ہو پی ٹی آئے اور شیخ رشید کے ہر پیٹیشن پر کیا فیصلہ نواز شریف کے خلاف ہی آنا ہے کیا ایک عام آدمی کی طرح نواز شریف کو قانونی حق نہیں ملنا چاہیے دہشت گرد کو تو اپیل کا حق ہے نواز شریف کو مکمل انصاف نہیں ملا اس ترمیم پر تکلیف کیوں ہوتی ہے جس کا کچھ نہ کچھ فائدہ نواز شریف کو بھی ملے تلال چودری نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں پاکستان کو اور اس کے آئین کو وہ تمام ترمیم جو کہ عامروں نے کی ہیں ان ترمیم کو ختم کرنا ہو یہ قسمت یہ نصیب پاکستان مسلم لیگ نونی کا ہے یہ ترمیم اور وہ ترمیم جو 1947 سے جب قائد عاظم نے پاکستان بنایا 1962 تک شامل نہیں تھی پہلے عامر ایوب خان نے شامل کی پھر اس کو بھٹو صاحب نے نکالا اور اس کے بعد دوبارہ مشرف نے شامل کیا اس پوری ترمیم میں صرف افسوس اس بات پہ ہوا کہ وہ ترمیم جو بھٹو نے کی وہ بھٹو کی پارٹی نے نہ جانے کس خوف میں اس کی ترمیم کرنا چاہیی یہ ترمیم پھر ایک دفعہ ایک جمہوری طریقے سے کل نکال دی گئی اور نواز شریف کی بات نہیں ہے یہ پورے ملک کے لیے ہے پاکستان نہیں دنیا بھر میں جہاں بھی جمہوری نظام ہے پارلیمانی نظام ہے اسی طرح کی قانون موجود ہیں وہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہو یا دوسرے ممالک مگر نہ جانے اس ترمیم کی اس قانون کی اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے جس کا کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ملے کیا میاں نواز شریف کا حق نہیں کہ ان کو بھی وہی ٹریٹمنٹ ملے وہی حقوق ملے جو آئین اور قانون میں کسی عام آدمی کے لیے لکھے گئے ہیں ان کے ساتھ ان کا ٹرائل اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو اس میں بھی انہیں پورا انصاف نہ ملے جلاب چوہدری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہا کہ ہمیں وہ سیاست ہی نہیں جس میں نون نہ ہو